دو ہزار بیس میں پاک چن تابون سی پیک تک محدود نہیں رہے گا دفاع اور دیگر شعبوں میں بھی آگے بڑھیں گے چینی سفیر کا عظم یاو جنگ کا مقبوضہ کشمیر کی سوئے بحال بھارت کے غیر قانون اقدامات اور ایران کے خلاف امیقی پابندیوں پر تحفظات کا اظہار اسلام آباد میں سٹون کرشنگ اسلحے کے نمائش آتش بازی کی خرید و فروغ سمیت آٹھ سرگنیوں پر پابندی آئے خلاف ورزی پر دفاع ایک سو چوالیس کے تحت کارروائی کی جائے گی نوٹیفیکیشن جاری اور امریکی امداد نہ آئی مہتا کے صدر ٹرمپ کو مدد کے لیے خط لکھنے والا مصری نجاد امریکی شہری مصر کی جیل میں دم توڑ گیا مصطفیٰ کاسنگ نے ستمبر دوہزار اٹھارے میں ٹرمپ کو مدد کے لیے خط لکھا تھا دوہزار بیس میں پاتچن تابون سی پیک تک محدود نہیں رہے گا دفاع اور دیگر شعبوں میں بھی آگے بڑھیں گے چینی سفیر کا عظم یاوجنگ کا مقبوضہ کشمیر کی سوئے بحال بھارت کے غیر قانون اقدامات اور ایران کے خلاف امریکی پابندیوں پر تحفظات کا اظہار اسلامباد میں سٹون کرشنگ اسلحے کی نمائش آتش بازی کی خرید و فروغ سمیت آٹھ سرگنیوں پر پابندی آئے خلاف ورزی پر دفاع 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی نوٹفیکیشن جاری اور امریکی امداد نہ آئی موت آگئی صدر ٹرمپ کو مدد کے لیے خط لکھنے والا مصری نجاد امریکی شہری مصر کی جیل میں دم توڑ گیا مصطفیٰ قاسم نے ستمبر 2018 میں ٹرمپ کو مدد کے لیے خط لکھا تھا 2020 میں پاچن تابون سی پیک تک محدود نہیں رہے گا دفاع اور دیگر شعبوں میں بھی آگے بڑھیں گے چینی سفیر کا عظم یاوجنگ کا مقبوضہ کشمیر کی سوئے بحال بھارت کے غیر قانون اقدامات اور ایران کے خلاف امریکی پابندیوں پر تحفظات کا اظہار اسلامباد میں سٹون کرشنگ اسلحے کی نمائش آتش بازی کی خرید و فروغ سمیت آٹھ سرگنیوں پر پابندی آئے خلاف ورزی پر دفاع 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی نوٹفیکیشن جاری اور امریکی امداد نہ آئی موہت آگئی صدر ٹرمپ کو مدد کے لیے خط لکھنے والا مصری نجاد امریکی شہری مصر کی جیل میں دم توڑ گیا مصطفی قاسم نے ستمبر 2018 میں ٹرمپ کو مدد کے لیے خط لکھا تھا موسیقی